اسلام علیکم دوستو میں ہوں تنویر احمد اس ویڈیو میں میں آپ کو ایکسپلین کروں گا جو اسپکلر کی ڈیفلیکٹ پوزیشن ہوتی ہے فالس لنک کے نیچے تو اس میں ڈسٹنس کتنا ہونا چاہیے اور وہ مختلف افسیٹ آ جاتے ہیں تو اس میں کس طرح سے کنسیڈر کیا جاتا ہے تو یہ ساری ڈیٹیل این ایف پی اے تھرٹین کی مدد سے میں آپ کو ایکسپلین کروں گا جسے آپ کے کانسرپ کلیر ہو اگر آپ اسپکلر انسٹال کریں تو آپ کو کوئی کنفیجن نہیں رہے اور آپ کام جو انسٹالیشن کا اسٹینڈر این ایف پی اے تھرٹین کے حساب سے کر سکیں تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو یہ جو ڈیٹیل دی گئی ہے این ایف پی اے تھرٹین جو ایڈیشن ٹو تھاؤزر نائنٹین ہے تو اس میں ڈیفلیکٹر کی پوزیشن بتائی گئی ہے جو فالس لنک یا سیلنگ سے نیچے جو اسپکلر لگے ہوئے اور اناف کنسٹرکشن میں لگے ہوئے جہاں پر اسپکلر اور سیلنگ کے بیچ میں کوئی ہنٹرنس نہیں ہو تو اس کے بارے میں جو یہ ساری کنڈیشن آپ کو نظر آ رہی ہیں تو اس کو میں ایک ایک کر کے ایکسپلین کروں گا جیسے آپ کے کانسٹ کلیر ہوں دوستو یہاں پر جو ڈیفلیکٹر پوزیشن ہے تو ڈیفلیکٹر ہوتا کیا ہے ڈیفلیکٹر بیسیکلی جو یہ اسپکلر مختلف ٹائپز کے ہوتے ہیں اس کے اوپر جو یہ ایک کیپ بنی ہوتی ہے اس کو ہم ڈیفلیکٹر بولتے ہیں جب پانی اسپکلر سے نکلتا ہے یہ جو ٹیمپریچر سینس ہے گلاس ہے یہ برسٹ ہو جاتا ہے ٹیمپریچر سینس کر کے جو پانی نکلے گا اس ڈیفلیکٹر کو لگے گا پھر یہ پانی ایک امبریلا کی صورت میں بن جائے گا جب ڈیفلیکٹر کو لگے گا جو ڈیفلیکٹر پوزیشن میں ہم اسٹینڈر پینڈنڈ اور اپ رائٹ اس پہ اسپکلر کی بات کر رہے ہیں جو پینڈنڈ اسپکلر ہوتے وہ اس صورت میں ہوتے ہیں وہ پانی اسپکلر کی داریکشن ہوتی ہے وہ نیچے کی طرف ہوتی ہے اور اپ رائٹ اسپکلر وہ ہوتے ہیں جس کی داریکشن اوپر کی طرف ہوتی ہے اب آتے ہم جو ہم ڈیفلیکٹر کو سمجھیں گے اس میں یہ دسٹنس بیلو سیلنگ ہے تو یہ جو اسپکلر ہمارے لگے ہوئے سیلنگ سے نیچے لگے ہوئے اور یہ ان آفٹرکٹر ہے اس کا مطلب ہے جو سیلنگ اور اسپکلر کے بیچ میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہے کوئی بھی اس میں کنسٹرکشن ایسی نہیں بنی ہوئے جب آفٹرکشن کنڈیشن آتی ہے وہ آگے میں ایکسپلین کروں گا نیکسٹ ویڈیو میں مگر اس میں گیڈرس آ جاتے ہیں یا دوسری کوئی ہنڈرنس آ جاتی ہے وہ تفصیلنگ میں بیان کروں گا یہاں پر یہ پوائنٹ کو ہمیں سمجھنا ہے کہ جب انڈر آفٹرکشن کنے جہاں بھی یہ سیلنگ یہ ہماری بنی ہوئی ہے یا روپ ڈیک ہے اس کے اوپر کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہے تو اس میں جو دسٹنس ہمیں اسپکلر کا ڈیفلیکٹر کا اور سیلنگ کا رکھنا ہے تو وہ کم سے کم ایک انچہ ہونا چاہیے اور میکزیوم بارہ انچہ ہونا چاہیے جو یہ اسپکلر ہے اور یہ سیلنگ ہے تو ان کے بیچ میں دسٹنس آپ کو کتنا رکھنا چاہے ان ایپی اے تھرٹین نے یہ بتایا کہ یہ دسٹنس کم سے کم یہ ایک انچہ ہونا چاہیے اور میکزیوم جو ہے بارہ انچہ ہونا چاہیے کس کے لیے جو دسٹنس پوزیشن اسٹینڈر پینڈنٹ اور اپرائٹ اسپکلر کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے اور یہ اس میں تھرو آؤٹ ایریا آف کوریج آف اسپکلر ہو تو جو ایریا آف کوریج آف اسپکلر کیا ہوتی ہے تو اس میں پانی شاور ہوگا اور شاور ہو کر وہ امبریلا بنائے گا جو ایریا بنے گی جس سے پانی شاور ہو کر آگ بجھے گی تو وہ ایریا اس میں ساری یہ کور ہو اس پہ میں نے یہ ویڈیو بھی بنائی ہوں جسے آپ کو ایریا آف کوریج آف اسپکلر کا کانسٹ بھی کلیر ہو اب آتے ہیں دوسری پوائنٹ پہ جو دوسری پوائنٹ میں یہ بتایا گیا یہ رکائرمنٹ جو پہلے آپ کو رکائرمنٹ یہا لی بتایا گیا ٹو سکس ون 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 یہ آلی کونسی رکائرمنٹ سی اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ جو اسپکلر اور سیلنگ کے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہو اور اس کا ڈسٹنس جو ہے ایک انچ سے بارہ انچ ہونا چاہیے یہاں پر لکھا ہو گیا شل ناٹ اپلائی یہ صورت اپلائی نہیں ہوگی جہاں پر جو سیلنگ جو ٹائپ ہم اسپکلر لگا رہے ہیں وہ کنسیل اسپکلر ہو کنسیل اسپکلر کونسے ہوتے ہیں یہ آلے ہوتے ہیں جو فالسلنگ میں فلش ہوتے ہیں اور اسے اسپکلر اس طرح کے ہوتے ہیں جو فالسلنگ سے فنشور اور یہ اسپکلر اور اس کی جو ڈیفلیکٹر ہے وہ نیچے فالسلنگ سے اور فلش ٹائپ کے اسپکلر جو یہ اسپکلر ہوتے ہیں تو یہ صورت اپلائی نہیں ہوگی ان تین اسپکلر کے لیے جہاں پر یہ آپریٹنگ ایلیمنٹ ابو دا سیلنگ جو کیونکہ یہ سیلنگ سے اوپر ہوتے ہیں اس کی آپریٹنگ ایلیمنٹ جہاں سیلنگ سے برابر ہوتی ہے کیونکہ اس کے ڈیفنیکٹر بھی سیلنگ سے بلکل قریب ہوتے ہیں اور ان کی انسٹالیشن اکارڈنگ لسٹنگ کے ہونی چاہیے تو اس پانٹ سے آپ یہ سمجھیں کہ جو یہ ہمارے اسپکلر کی جو یہ گیپ ہم دے رہے ہیں تو وہ اسپکلر جہاں پر سیلنگ ہماری اوپر ہو اور اسپکلر نیچے ہو جو اسپکلر ہمارے فاسلنگ سے بلکل مل کر لگتے ہیں یا فلش ہوتے ہیں یا ریسیس ٹائپ کے یا پینڈنٹ ٹائپ کے اس صورت میں یہ گیپ ہم نہیں رکھیں گے اگر یہ رکھیں گے کیونکہ وہ امبریلا نہیں بنے گی اور فائر فائٹنگ یا آگ ہوا اسپکلر بجائیں گے نہیں یا ورکنگ وہ پراپر اپری کریں گے نہیں اس کے بعد یہ تھرڈ پوائنٹ ہے اس میں یہ بتائے گئے یہ کونسی رکائرمنٹ جو یہ علی بتائی تھی ایک ہی سے بارہ انچ اسپکلر کی گیپ آپ کو رکھنی ہے جو پینڈنٹ اور اپریٹ اسپکلر جو اسٹینڈر ہوتے ہو دیفلیکٹر کی تو یہ اپلائن نہیں ہوگی لائٹ اور آرڈنری ہیڈرٹ اوکیوپنسی میں تو لائٹ اور آرڈنری ہیڈرٹ اوکیوپنسی کیا ہوتی ہے اس پہ بھی میں نے یہ ویڈیو بنائی ہوئی ہے اگر آپ یہ ویڈیو بھی دیکھیں گے تو آپ کو آرڈنری ہیڈرٹ یا لائٹ ہیڈرٹ جہاں کلاسیفیکیشن آف ڈیفرنٹ ہیڈرز کے بارے میں آپ کو معلومات ہوگی ہے یہ ویڈیو ضرور دیکھیں گے یہ بلکل سمپل ہے جیسے آپ کے کانسیپٹ کلیر ہو تو لائٹ اور آرڈنری ہیڈرٹ اوکیوپنسی میں یہ کنڈیشن اپلائی نہیں ہوگی جو سیلنگ نان کمبسٹیپل یا لیمیٹیٹ کمبسٹیپل کنسٹرکشن کی ہو جیسے آپ نے کسی گھروں میں یا بلڈنگز میں جو سیلنگ آپ لگا رہے ہیں وہ نان کمبسٹیپل ہو نان کمبسٹیپل کا مطلب ہے یہ فائر پروف سیلنگ ہو یا لیمیٹیٹ کمبسٹیپل ہو تو وہ کچھ اس میں آگ لگے جیسے فائر پروف یہ مٹریل ہوتا ہے اس میں کچھ ٹائم کے بعد پھر آگ پکڑ لیتی ہے وہ کم پکڑ دیے تو مگر وہ فائر پروف ہوتی ہے تو ایسی صورت میں جو لائٹ اور آرڈنری ہیڈرٹ ہو اور اس میں نان کمبسٹیپل یا سیلنگ لگی ہو تو اس صورت میں وہ اپلائے نہیں ہوگی اور اس کے علاوہ ایدر یہ کنڈیشن بتائیے یا یہ اے اور بی کنڈیشن یہ میں آپ کو آگے ایکسپلین کرتا ہوں مگر یہاں پر آپ نے سمجھ لیا تو جو یہاں اے کے ان سے بڑا انچ کنڈیشن وہ لاغو نہیں ہوگی جہاں پر سیلنگ لائٹ اور آرڈنری ہیڈرٹ میں لگی ہوئے وہ نان کمبسٹیپل ہو تو اب آتے ہیں اے اور بی کنڈیشن میں پہلے اے کو سمجھتے ہیں یہاں پر یہ اے کنڈیشن میں یہ بتا ہے کہ ہم سیلنگ میں جیسے یہاں پر دیکھیں یہ ایک سیلنگ بنی ہوئے دوسری یہ سیلنگ یہ بنی ہوئے اس میں ورٹیکل چینج آ رہی ہے جو یہ ایک سے ریپریزنڈ ہو رہی ہے تو یہ فاسلنگ جہاں سیلنگ لیول اوپر ہے اور یہ سیلنگ لیول نیچے اور ورٹیکل جو ہائٹ کا ڈیفرنس آ رہا ہے تو اس میں یہ بتا ہے کہ جہاں پر ورٹیکل چینج سیلنگ میں آ رہی ہے ایلیویشن میں تو ایری آف کوریج انسپکلر کا وہ پیدا ہوتا ہے جو ڈسٹنس اس میں چھتیس انچ اس سے زیادہ ہو بیٹوین اپر سیلنگ اور اسپکلر ڈیفلیکشن تو یہ جو یہ سیلنگ ہے تو اس میں یہ ڈیفرنس جو ہائٹ کا آ رہا ہے وہ چھتیس انچ سے زیادہ ہو جیسے یہاں پر بھی لکھا ہوا x is greater than 36 انچ یا ملی میٹر میں 900 ملی میٹر اس سے زیادہ ڈیفرنس ہو اور اسپکلر اور ڈیفلیکٹر اور سیلنگ میں دیکھیں یہاں پر یہ اسپکلر لگا ہوا ہے اور یہ ڈیفرنس آ رہا ہے یا ان دونوں کے ڈیفلیکٹر اور سیلنگ کی جو ہائٹ آ رہی ہو چھتیس انچ سے زیادہ ہو تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو ورٹیکل پلان ایکسٹینڈ ہونے کی وجہ سے جو یہ چینج ہو رہا ہے جو یہ آلی ڈیفرنس آ رہا ہے اس کو ہم وال کنسیڈر کریں گے یہ ایلیویشن میں جو نظر آ رہا ہے یہ اس کو وال پرپر کنسیڈر کریں گے اور اسپکلر اسپیسنگ شون ان فگر اور جو آپ کو اسپکلر کی اسپیسنگ رکھنی ہے وہ ون اپ آن ٹو ایس رکھنی ہے میکزیمم یہ رکھنی ہے یہ دیوار آپ کنسیڈر کر لیں اور پھر یہاں سے بھی میکزیمم جو ون اپ آن ٹو ایکس یہ میکزیمم لیمٹ ہے آپ ضرور نہیں میکزیمم پیچھائیں اس سے کم بھی کر سکتے ہیں تو یہ اس کیا ہوتی ہے اس جو ہے اسپکلر کی کوریج ایریا یا پروٹیکشن ایریا جو اسپکلر دیکھیں مختلف حیزرڈ پہ یا مختلف جو کلاسیفیکیشن حیزرڈ ہوتی ہے جیسے لائٹ ہیزرڈ آرڈنری ہیزرڈ ایکسرا ہیزرڈ تو کوریج ایریا اسپکلر کی مختلف ہوتی ہے مختلف ایریا کے حساب سے یہ پاننگ شاور کرتے وہ ایریا کو کور کرتے اور اس ایریا کے اندر آگ لگے تو وہ آگ بھج جاتی ہے تو اس کو ہم اس سے ریپریزنٹ کرتے ہیں اگر میری مختلف ویڈیو آپ نے ڈیزائننگ کی دیکھی ہوں گی یا آپ نے یہ کوریج ایریا اس کی ایک سو بیس سکوائر فوٹ ہے تو ون اپ آن ٹو ایک سو بیس کے آدھا ہو جائے گا ساٹھ سکوائر فوٹ ادھر بھی ساٹھ سکوائر فوٹ میکزیمم ہو جائے گا اگر وہ لائٹ ہیزرڈ ہے تو اس کی مختلف ہو گئی آرڈنری ہیزرڈ ہے اس کی مختلف ہو وہ کوریج ایریا ہوگی اور ایکسٹر ہیزرڈ ہے اس کی مختلف ہوگی وہ ان ایف پی اے تھرٹین کے ٹیبل سے آپ دیکھ لی جگہ آپ کو کانسٹر کلیر ہوں گے اسے صاف سے پھر اس کو آپ اپلائے کر سکتے ہیں جیسے دیکھیں یہ کوریج ایریا ایک سو بیس اس کی ہے سپوز کرتے ہیں کوریج ایریا ایک سو بیس ہے اب اگر ایس کی جگہ پہ ایک سو بیس دالیں گے اور ہاف کریں گے تو وہ ساٹھ ہو جائے گی تو اسپکلر کی جو آدھی ایریا یہاں پر آگئی اس طرح سے اسپکلر کی آدھی ایریا یہاں پر آگئی تو یہاں پر دیکھیں یہ ایس بتایا گیا میکزیمم تھارٹی سکس تھارٹی سکس ان سے زیادہ ہائٹ کا ڈیفرنس ہو تو تو یہ کنڈیشن آپ کو یا اس طرح سے کلکولیٹ کر کے آپ کو وہ ڈسٹنس مینٹین کرنے اور یہ میکزیمم الوائبل ڈسٹنس بیٹوین اسپکلر جو اسپکلر سے لے کر اسپکلر یہ جو دیا گیا یہ میکزیمم الوائبل ڈسٹنس جو اسپکلر کا ہوتا ہے ایس وہ ہوتا ہے ایک سو بیس آپ ان لیں گے یا مختلف جو بھی جو این ایف پی تھرٹین کے ٹیبل میں اس کو فالو کرتے ہوئے اس کو لیں گے اس کے بعد ہم کنڈیشن بی پہ آتے ہیں دیکھیں یہ کنڈیشن بی میں اس میں بھی یہ ہوتایا گیا جو ڈسٹنس بیٹوین اپر سیلنگ یہاں پر دیکھیں اپر سیلنگ اور جو اسپکلر دیفلیکٹر ہے یہ جو اسپکلر کا دیفلیکٹر ہے تو وہ لیس دین یا ایکیوال ہو چھتیس انچ جو پہلے ایک کنڈیشن تھی چھتیس انچ سے زیادہ ہو یہاں پر بتا رہا ہے جو یہ دیفلیکشن ڈیفرنس ہائٹ کا یہ دیفرنس آ رہا ہے تو وہ چھتیس انچ ہو یا چھتیس انچ سے کم ہو یا میلی میٹر میں نو سو ایم ایم ہو یا نو سو ایم ایم سے کم ہو تو اس صورت میں کیا کرنا ہے تو اس میں یہ بتایا گیا ہے تو یہاں پر دیکھیں یہ ایس آپ کو صرف ڈسٹنس رکھنا ہے جو اسپکلر کی کوریج ایریا ہے وہ ہی ہوگی تو ایس کا مطلب ہے سیلنگ ہماری بلکل فلیٹ یا ہاریزنڈا سیلنگ ہوتی ہے اس میں بھی ایس لیتے ہیں مگر یہاں پر اپسٹیٹ دیا گیا ہے اس میں بھی ایس لے رہے ہیں ایکس کی جو ہائٹ ہے وہ چھتیس انچ سے کم ہو یا چھتیس انچ کے برابر ہو تو آپ اس کو کنسیڈر کریں گے ہماری یہ فلیٹ سیلنگ ہے اور وہ جو آپ فلیٹ سیلنگ میں اس کا ڈسٹنس جو کوریج ایریا اسپکلر ٹو اسپکلر لیتے ہوئے اس میں ہی کنسیڈر کریں گے دوستو امید ہے کہ یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کے بیسک کانسپٹ کلیر ہو گئے ہوں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملتے ہیں اور اس میں میں آپ سٹکٹیٹ کنڈیشن فلیٹ سیلنگ کے بارے میں بتاؤں گا جہاں پر اسپکلر لگتے ہیں اس کے بارے میں ان ایف پی اے تھرٹین نے کیا بتا ہے تو وہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو ایکسپلین کروں گا تب تک کیلئے تنویر احمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ